بعض لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں تبلیغی جماعت بھی تو نبی کے دور میں نہیں تھی تو تبلیغ تو تھی نا تو تبلیغ کا کوئی مخصوص طریقہ شریعت نے متعین نہیں کیا آپ جس طریقے سے چاہیں تبلیغ کریں یوٹیوب کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، تبلیغی جماعت کے ذریعے، خانقہ کے ذریعے تو بعض جگہیں ایسی ہیں جس میں شریعت نے ہمیں طریقوں میں آزاد چھوڑا ہے ان کو اگر ہم کرتے ہیں تو سنت نہیں سمجھ کے کر رہے ہوتے اس خاص طریقے کو تبلیغ تو سنت ہے لیکن سہروزہ، چلا اس خاص طریقے کو کوئی بھی سنت نہیں کہتا بیدتی لوگ جب بھی ان سے بات کی جائے یہ آزان سے پہلے آپ یہ پڑھ رہے ہیں، یہ بیدت ہے میت کے تین دن کے بعد آپ قرآن خانی کر رہے ہیں، یہ بیدت ہے تو فوراں یہ کہتے ہیں پھر یہ مدارس بھی تو بیدت ہیں یہ بھی تو نبی کے دور میں نہیں تھے یہ کوئی خاص طریقہ کو لوگ سنت نہیں سمجھتے جبکہ میت پہ تو شریعت نے ہمیں بتایا ہے کیا کیا کرنا ہے، کیا کیا نہیں کرنا ہے تبلیغ کا اسپیسیفک کوئی طریقہ شریعت نے متعین نہیں کیا آپ کو آزاد چھوڑائے علیم کا کوئی خاص طریقہ شریعت نے متعین نہیں کیا شریعت نے ہمیں بتا دیا کہ سواب کیسے پہنچانا ہے اس میں اجتماعی حیات پہ سواب پہنچانا ہے یہ صحابہ سے ثابت نہیں ہے بعض لوگ کہتے ہیں یہ جو سائنسی ترقی ہے اور جہاز میں بیٹھنا یہ بھی بیدت ہے نبی کے دور میں یہ نہیں تھا تو بھئی جہاز میں کوئی دین کا حکم سمجھ کے تو نہیں بیٹھتا کوئی سنت سمجھ کے یہ تو ضرورت کی وجہ سے تو بیدت کا تعلق دین سے ایسی چیز جس کو ہم دین سمجھ کے کریں گے اور حالکہ وہ نبی کے دور میں نبی سے ثابت نہیں ہے تو وہ عمل ہمارا بیدت کہلائے گا